اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے والوں کو السلام علیکم جا اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کے صدقے بخش دے اپنے محبوب کے شہر کی حاضری لکھنا جب بھی نام اعمال ہمارے ہاتھ میں آئے قابع کا تواف لکھنا نبی کا غلام لکھنا دروازے پر حاضری ہو میری اس طرح کا اعمال لکھنا ہماری تمام جائز دعاوں کو اپنی رحمت کی بارش فرما یا اللہ جتنے بھی لوگ تیری عبادت کریں جتنے بھی لوگ تو اس سے دعائیں مانگیں تو ان سب کی عبادتوں اور جائز دعاوں کو قبول فرما میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سبا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری رسول ہے یا اللہ ہمارے معاملے تو اس سے پوشیدہ نہیں ہے ہم مسیبت زدہ فقیر مانگنے والے پنہ جانے والے درنے والے خوف زدہ اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والے ہیں تو شفقت اور رحم کرنے والا ہے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں بغش دے اور وہ ذات جو واحد اللہ شریک ہے دنیا آخرت میں رحم اور درگزر والا معاملہ کر میرے اللہ آج تو ان کی بھی سن لے جن کی کوئی نہیں سنتا تیرے سوا جن کا کوئی مددگار نہیں تمام گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے جتنے بھی لوگ اس فانی دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اے اللہ تجھے آنے والے رمضان کا واسطہ ہم سب کے گھروں میں خوشحالی اتا فرما اور جبا برکت مہینہ خیر و آفیت کے ساتھ نصیب فرما ہمیں اپنے ایسے لوگوں میں شامل کر جو تس سے محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی صحبت اتا فرما جو تیرے پسندیدہ ہوں اور ہمیں بھی اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے جو تیری یاد دلاتے ہیں میرے ایمان میں اضافے کا سبب بنے اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر بورے دن سے ہر بوری راست سے ہر بوری گھڑی سے ہر بورے وقت سے اور نگانی آزاب سے اور ہر طرح کے غصے اور نعمتوں کے چھن جانے سے اے رب العزت اے ساری کائنات کے شہنشاہ اے ساری مخلوق کے پالنے والے اے ساری مخلوق کے فیصلے کرنے والے اے اسمانوں زمینوں کے مالک اے پہاڑوں کے مالک اے عرش عظیم کے مالک اے بیماروں کو شفا دینے والے اے بادشاہوں کے بادشاہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں تیرے خطاکار بندے ہیں ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے سقیرہ قبیرہ سب گناہوں سب خطاؤں نافرمانیوں کو معافی مانگتے ہیں اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما اللہ ہم گناہگار ہیں سیاکار ہیں ناشکرے ہیں لیکن معبود تیرے بندے ہیں تیرے خزانے میں کسی چیز ہی کم ہی نہیں ہے تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں تو اپنی رحمت ہمارے گناہ معاف کر دے ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر سرادہ مستقیم کی راہ پہ چلا اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس سے تُو ہماری نماز سے راضی ہو جائے زندگی میں ایسے عمال کرنے کی توفیق عطا کر کہ تُو ہم سے راضی ہو جائے اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں برے عمال سے بری خواہشات سے یا رب العزت تمام دعریفیں تیرے لیے ہیں جس نے ہماری کفایت کی اور ہمیں رہنے کی جگہ دی ہمیں کھانے پینے کو دیا اور ازاد جس نے ہم پر احسان کی اور فضیلت عطا فرمائی ہر حال میں تمام دعریفیں اللہ تیرے ہی لیے ہیں اللہ ہر چیز کے پالنے والے ہر چیز کے مالک ہر چیز کے معبود تیرے لیے ہی ہیں تمام دعریفیں ہم چہنم کی آگ سے تیری پناہ میں آتے ہیں ہم تجھ سے ہر دن کی علمات کی ہر بری چیز کی پناہ مانتے ہیں تمام ہماری زندگیوں میں آنے والے تمام شر سے پناہ مانتے ہیں ہمارے لیے ہر دن کو ایمان میں اضافے کا سبب بنا ہمارے عزم کے حصول میں رکاوٹے دور کر دے یا رب ہمارے پیارے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہمارے ان کو بخش دے بیماروں کو شفی کاملہ عطا فرما بے اولادوں کو صالح اولاد نصیب فرما اے اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنی عطاعت اور رسول کی سنتوں کی پیروی کی توفیق عطا فرما اللہ سب کی کامل حفاظت فرما تمام اخلقات کے شر سے اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما جنہوں نے بھی تیری راہ میں جس صورت بھی جد و حیرت کی اللہ وہ کس کوشش رائے گا نہ ہو تیری راہ میں منظور و مقبول ہو ہم پر بھی رضو کرم کر ہماری بھی نیک تماننا ہے عرض و مراد پوری فرما ہر نیکی کا بدلہ دے امان و سلامتی کے ساتھ اور آخرت میں جنرل فردوس میں اپنے دیدار کے ساتھ اور تُو پہترین بدلہ دینے والا ہے اے پردگار ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے تُو ہر چیز پر قادر ہے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر اور جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر تیرے خزانے میں تو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے ہماری دعا اپنے رحم کرم سے قبول فرما اور یہ دعا جو بھی سن رہا ہے اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما اور صحت و تندرستی عطا کر اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر اے اللہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں تُو سب سے راضی ہو جا سب کی مدد فرما یا رب العالمین آمین جزاک اللہ